بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک میں آپ کے آگے رکھیں گے یہ ہے جی ایک ہسپٹل گجرہ والا میں میں نام لے ہاتھ کہوں گا کیونکہ باہر کوئی بورڈ نہیں ہے کسی قسم کی اوپر فلیکس نہیں ہے بورڈ نہیں ہے نہ بورڈ کے اوپر یہ لکھا ہے کہ یہ ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہے یا نہیں ہے یہ حالات ہیں آگے بڑھتے ہیں ڈی ڈی ایچو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ یہاں کے ریپورٹر بھی ہیں تاثیر مغل صاحب آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں تو کافی پیشنٹ بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور یہ ساتھ میں ایک سسٹر کو یہاں پر ڈرب لگی ہے مریض کو مسئلہ کیا ہے اچھا اندر ڈیلیوری ہو رہی ہے پیشنٹ اندر ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ میں اچھا تو یہ حالات ہے کہ یہ پرائیویٹ ایک اپنا ہی گھر میں انہوں نے ایک سیٹ اپ لگایا ہے کافی پیشنٹ ماجی تو انہوں کی مسئلہ ہے بنسک لیے پہتے ہیں میرے اگر سے یہ کہ بہت ایک چھے ڈاکٹر نے بہت ایک چھے ڈاکٹر نے اچھا موجود ہے ڈی ڈی ایچو سابھ گجراوالا کے میں ان سے بات کروں گا جاوید صاحب کیسے آپ طبیعت کیسے آپ کی اچھا یہ گجراوالا کے جو راؤنڈ بارڈ جو ایریہ ہے جیسے یہ ہے بیکوورڈ ایریہ ہے یہاں پر ایسے کئی ہاؤسپرین ہمیں ذرائع سے بتا چلا جو پرائیویٹ میں گھر میں یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اس ڈرگ ایکٹ کے مطابق رولز کیا کہتے ہیں آپ کا ایکٹ کیا کہتا ہے کیسا ہونا چاہیے نہیں بلکل نہیں ڈیلیوری انڈر آہ والی فائٹ پرسن ہی ہوتی اور قانون کے مطابق بھی ہی ہے ٹھیک ہے تو ایسے سیٹ اپس جن کو ویک چاہے وہ الہ بھی ہیں چاہے وہ سٹاف نرز ہیں ان کو سیل کرتے ہیں اچھا دوسری چیز میں شورٹ لی بات کروں گا کیونکہ اچھا دو ڈیلیوری کیا یہ رولز ہے کہ اس طرح بٹھا کر خاتون کو اور اس طرح ڈریپ لگا دی جائے بہت بڑا ہسپٹیل یہ دکھائیں ذرا یہ ڈریپ کس طریقے سے لگائی ہے تو یہ طریقہ ٹھیک ہے ڈریپ لگانے کا کیا ایسا ہونا چاہیے ڈریک ڈیک مطلب کی ہمارا ہیلس ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ یہ ڈریپ اس طریقے سے لگاؤ پیشنٹ کو ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے تو یہ حالات ہے جی اور اور کیا ایکٹ اور کیا کہتا ہے کہ ہسپٹیل کس طرح ہونا چاہیے بیٹ ساف ہونے چاہیے اور جگہ کتنی ہونی چاہیے سی جگہ ہونی چاہیے ہر پیشنٹ کے لیے بیٹھنے کے لیے مناسک جگہ ہونی چاہیے پیشنٹ کے لیے پردے کا بھی نظام ہونا چاہیے یہ سارے اکٹھے ہیاں پر یہ گائنیکی کوئی ایکسپرٹ لگتی ہے مجھے مجھے نہیں لگ رہا ہے ان کے پیٹ سے یہ پیٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے پیٹ پہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر بشرا ڈی ایچ ایم ایس آر ایم پی اور ایل ایچ بی ٹھیک ہے تو ایل ایچ بی کو تو ہرگز ایسا کوئی سیٹ اپ چلانے کی پرمیشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کویکری کی مد میں ہی آتا ہے یہ کویکری اتائی ہم اس کو کہیں گے اتائی ہی کہیں گے اتائی کیا ہوا یعنی کہ کسی سے لیا ہوا کسی دکٹر کے پاس یہ کسی سیٹ اپ میں کام سیکھا اس کے بعد اپنا ایک سیٹ اپ بنا کے ٹھیک ہے یہ فرضی پیٹ ہے جی یہ دکھائیں ذرا فرضی پیٹ ہے بقاعدہ ٹیسٹ کے لیے پوری لسٹ ہے اس کے اوپر اور یہ بقاعدہ تجویز کیا جاتے ہیں کہ یہ یہ ٹیسٹ کروائیں اس کے بعد ہم آپ کو یہاں پر آپ کے جو وو میں نے اس کی ڈیلیوری کریں گے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایک ابھی جو ہے گجرہ والا میں ہمیں ایک جگہ پہ آئیں جو پتو منڈ کا علاقہ تھانا سیوالہیں لگتا ہے اس کے چند قدم کے فاصلے پہ یہ ڈی ایچو آفیس ہے جو ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر جگہ جگہ یہ تائی ڈاٹروں کے ڈیرے ہیں اب اندر یہ ایک گھر ہے گھر کے اندر دو ڈیلیورییں کی جا رہی ہیں اس وقت ہو رہی ہیں دو ڈیلیورییں بھی ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ آپ اندر جا کے دیکھیں وہ کمبرے کا ایک سیٹر پر سارا علماریاں لگی ہوئی ہیں گھر کے سیف علماریاں پڑی ہیں ایسے تو زچہ بچہ دونوں محفوظ رہی ہیں دونوں اس سے پہلے بھی کہیں تب ایسے واقعات ہوئے ہیں جب کیس بگڑ جاتا تو وہ سیول ہسپیٹل میں کسی اطلق والے کے ذریعے وہاں پر بیج دیتے ہیں تو وہ پھر دیکھتے ہیں یا تو بچی مر جاتی ہے یا تو اس کی جو ہے ماں مر جاتی ہے اس کے بعد جو ہے پلیس پھر کاروائی نہیں کرتی جروع سے نکلتے ہیں اعتجاج ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے دن پر دن کاروبار بڑھتا چلا جا رہا ہے ان کے اخلاق کوئی موسر کاروائی نہیں ہوتی اس کے پیچھے بھی کوئی ایسا سیاسی ہاتھ ہوگا یا ایسا کوئی باسر افراد ہوگا جو اس کی پشت بنائی کر رہا ہو سکتا ہے کوئی مائک میں کی ملازمین ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ملیں یا کوئی اور ملازم ہے اندر اس کے ساتھ ملا موجود بھی اس کی نا تو اجازت دی ہیں کوئی تو وجہ ہے اس کی کوئی ریش پرستی کر رہا ہے کہ اس کی دیلیوری کر رہی ہیں لوگوں کے جانوں سے کھل رہی ہیں اب اس سامنے کمرے میں آپریٹ ہو رہا ہے تو اوورال اگر دیکھا جائے کسی ہسپٹل میں کہ پیشنٹ وہ بھی سیریس کرٹیکل پوزیشن میں پیشنٹ ہو اور بچے کی پیدائش جس کی ہو تو اس طرح کمرے میں کی جاتی ہے باہر کوئی بوٹ نہیں ہے آپریشن تھیٹر کیسے ہونے چاہیے یہ ایک سمپل روم ہے گھر میں یعنی کہ آپ کسی اپنے گھر میں کوئی روم رکھ لیں اور اس میں اندر آپریٹ کرنا شروع کر دیں تو باہر کوئی چیز نہیں ہے کوئی لائٹ نہیں ہے کسی قسم کا آپریشن تھیٹ نہیں لکھا ہوا یہ بھی ڈریکٹ ایٹ کی خلاف فرضی میں کہوں گا کیا کہتے ہیں آپ ایسا ہی ہے بھائی کہہ رہے تھے کہ اکثر لوگ ملوث ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ لوگ ملوث ہوتے ہیں یہ لوگ خود سے ہی جیسے یہ گلی میں سیٹ اپ ہے ہمیں نہیں پتا تھا اس کے بارے میں ٹھیک ہے اور میرے آٹھ مہینے کے ٹنیور میں میں فرس ٹائم اس طرف آیا ہوں تو اکثر لوگ یہ خود سے ہی ایک مافیا ہے خود سے ہی کہیں بھی اپنا کلینک بناتے ہیں اور گھر کی آر میں بناتے ہیں ہمیں بھی خی ہمیں دیکھنا چاہیے ایسے پیشنٹ اگر ہم لوگ آتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے ہم کیوں جا رہے ہیں جیسے کہ یہ میری بہن بیٹھی ہے ڈرپ لگا کر آپ نے کہا کہ یہ کویک ہے یہ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہے ہمیں بھی پتا نہیں ہے پیشنٹ جو ہے اکثر جو ہے سادہ لوگ انسان وہ خود ان کے پاس جاتے ہیں اور ان پر بڑا مطمئن ہوتے ہیں ان پر اتمنان ہوتا ہے لوگوں کا اور اکثر ہم میں اپنی انٹی کویکری میں جاتا ہوں ہمیں گر وہاں پہ پیشنٹ بیٹھے ہوں تو پیشنٹ حالانکہ میں پیشنٹ کی بھلائی کے لیے پیشنٹ تو بلائنڈ ہے نا ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے ہمدردی اس کویک کے ساتھ ہوتی ہے میرے ساتھ نہیں ہوتی حالانکہ میں سرکاری ملازم ہوں سرکاری افسر ہوں میں ایک سرکار کا کام کرنے جاروں کو اپنا ذاتی کام نہیں لیکن مریض جو اس وقت وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جو ہمدردی ہیں وہ اس کویک کے ساتھ ہوتی ہیں اور اکثر کویک کے لیے وہ یعنی کہ ہمارے ساتھ علشتے بھی ہیں یعنی کہ تاون بھی نہیں کرتے ہیں اب ہم کافی دیر سے کھڑے ہم اندر جا بھی نہیں سکتے اندر پیشنٹ بھی ہے اندر آتائی ڈاکٹر تو نہیں کہیں گے میں کہوں کساب خانہ ہم کہیں گے اگر یہ یہ طریقہ کار ہے اگر کوئی بورٹ نہیں ہے کوئی سرکاری ڈگری نہیں ہے ایسا ہی ہے ابھی وہ فارغ ہوتے ہیں تو اسے سیل کرنا شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ ان کے حلاف چلان گے اب یہ اپریٹ ہونے لیں ہم تنگ نہ کریں ہماری وجہ سے ہی باہر نہیں آرے تو اب ان کو باہر بولیں ناربل ڈو ڈیلیٹڈ ہو چکی ہے ایک میلز آپ کریں یہ حالات ہے جی گجرا والا کے ڈی 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 ڈو ہمارے ساتھ ہے بربور کاروائی کی جائے گی ان لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا جو کہ ڈاکٹر کا روپ دھار کر اور اس کے ساتھ معصوم لوگوں کے ساتھ کھیلے ہمیں تو پتا نہیں ہے ہم لوگ بلائنڈ ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں لیکن ہم نے آ جانا ہے ڈاکٹر سمجھ کر اپنا علاج کروانے کے ل یہ ایسی جی میرا خیال یہ ہے وہ الٹرا سون یہ کون سی مشین ہے الٹرا سون یہ الٹرا سون مشین لکھنے کی اجازت بھی ہے ان کو نہیں بلکل نہیں ہے ڈاکٹر کو ریڈیالوجسٹ کو اختیار ہے یا گینکالوجسٹ کو ٹھیک ہے تو باقی یہ بی بی اپ ڈیٹرس ہو گیا ہے انہوں نے یہاں پہ می لگتا ہے ایک اسم کا کلیکشن سینٹر بھی بنایا ہوا ہے یعنی کہ لیب سے ریلیٹڈ چیزیں بھی یہاں پر ہیں برنولا وغیرہ سب ساری چیزیں بڑی ہوئی ہیں انٹرسپٹی پیلز یہ سیٹ اپ اینکا کے پیچھے بھی ہے اوپر پیچھے بھی آپ کھولیں گے تو پیر پتا چلے گا کیونکہ اندر وہ اب لاک کرتی ہے کسی نہ کسی کا وہ دون رہے ہیں اب کس کچھ فارج کروانی ہیں ابھی وہ پہلے درازہ کھلا ہوا تھا اب درازہ بند کرتی ہیں اب دیکھتے ہیں ٹیم کے کہنے پہ بھی کھولتے ہیں کہ نہیں یہ اب ہیلتھ والے ساتھ ہیں اب ان کا دیکھتے ہیں کتنا آپ کیا کہیں گے دروازہ پہلے کھلوائیں گے میڈم کو باہر بولاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں نظر تو آرہا ہے وہ کوئی کی ہے جلان کرتے ہیں پہلے پیشنٹ کو کھیں شفٹ کروانا ہے وہ بیسی ویل میں زہری بات ہے سب سے پہلے پیشنٹ اور بچانے دبل منٹ ڈبل ٹو کھولاتے ہیں ان کو شفٹ کروانا ہے پھر انشاء اللہ ہے وہ دکٹر سے آپ کھل رہے کیونکہ یہ پیشنٹ کا سیف ہونا بہت ضروری ہے اب کل ملا کر جو حالات ہوں گے اس ہسپٹل کے آگے چل کر ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ اتائی ڈاکٹر نے اندر سے لگا لیا ہے تالہ یعنی کہ لوگ کر دیا ہے باہر نہیں آ رہی اور ڈپارٹمنٹ والے کھڑے ہیں کہ جیسی وہ باہر آتی ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر کس چیز کی ڈاکٹر ہے اجازت کس نے دی ہے کہ ایک پریکنٹ خاتون کو ڈلیوری یہاں پہ اس کی کی جائے اس کے پاس نہ تو کوئی ڈگری ہے نہ ہی کوئی سرٹیفیکیٹ ہے گورنمنٹ سے کیونکہ ڈی دیکھتے ہیں آگے چل کر آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں ہمارا نظام ہمارا سسٹم ہم دل خون کے حنصور ہوتا ہے جب اس طرح کی تصویریں ہم دیکھتے ہیں اور ہم آپ تک پہنچاتے ہیں کیونکہ یہ دو بہنیں ہماری یہاں پر ہیں جو اپریٹ کرنے کے لئے آئی تھیں اور یہ گھر ہے گھر کا ایک کمرہ ہے گھر کمرے کی اس کمرے میں کیا اپریٹ ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب کیا اس کمرے میں دو پیشنٹ کا اپریٹ ہونا چاہیے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ مجھے ایسا لگ رہے جیسے گھر کا ایک سمپل جیسے روم یہ بیڈروم یہ تو اسی میں انہوں نے یہ اپریٹ ہے کوئی مزاگ تو نہیں ہے یا کساب کھانا ہے کیا ہے یہ دوکٹ صاحب ہم کیا کہیں گے اس تصویر کو کیا کہیں گے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ ایک مافیا ہے یہ ایسے ہی کام کرتے ہیں یہ لوگ اب دیکھیں دو خواتین ہیں میں ان سے کیا بات کروں یہ چھوٹا بیبی ابھی ہوا یہ دیکھیں یہ بیبی دکھائیں ماشاء اللہ اللہ تعالی اس کو صحت دے اور اس کے گھر والوں کو بھی یہ دیکھیں یہ ابھی پیشنٹ سے ابھی بیبی ہوا ہے لیکن بلکل غیر قانونی طریقے سے ہیں اور یہ کمرہ میں کہتا ہوں کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے آپریشن ٹھیٹر ایسے نہیں ہوتا یہ آپریشن ٹھیٹر نہیں ہے یہ دل خون کے آنسور ہوتا ہے یہ تصویریں جب آپ کو دکھاتے ہیں اب جیسے کہ ڈی ڈی ایچو صاحب نے کہا کہ یہ ایک مافیا کی شکت اختیار کر چکا ہے تو مافیا کا تو خاتمہ ہونا چاہیے اب چھوٹا بی بی ہے ہم نکلیں گے اس کمرے سے باہر میں کوشش کروں گا کہ جس نے یہ اپریٹ کیا ہے میں ان سے بات کروں کہ کس ڈپارٹمنٹ نے کس ادھارے نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اس طرح گھر کی اندر آپ دو دو مریضوں کو ایک چھوٹے سے کمرے میں لٹا کر ان کا اپریٹ کریں اور وہ بھی غیر قانونی طریقے سے کس نے اجازت دی ہے آپ کو یہ میں کوشش کروں گا ان سے میں بات کروں بہجن آپ بات سنیے کہ ادھر آئیں بہجن بات سنیے کہ آپ ادھر آئیں آپ کی میسیز ہیں وہ نہیں نہیں آپ کی گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے دکٹر تو آجائے گی میں آپ سے ایک سمپلی بات کر رہا ہوں سن لیں میری بات کیا ہماری ماں بہنوں کی یہ رسپیکٹ ہیں کہ اس طرح چھوٹے کمرے میں لٹا کر دو دو پیشنٹ کو ہماری بہنوں کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے یہ ہمارا موشنہ کہتا ہے یہ اس کا ہزبینٹ تھا جی نام نہاں ڈاکٹر صاحبہ تھا اب ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ رپوش ہو گئی ہے اب یہاں نہیں ہے کمرے سے آگے پیچھے ہو گئی ہے تو ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے کاروائی کی جائے گی برپور کاروائی کی جائے گی اور مافی کے قابل نہیں ہے یہ مافیا جب ہمارے زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دے یہ مافیا تو پھر وہ مافی کے قابل نہیں ہوتی بلکل نہیں ہوتی یہ کمرہ یہ دیکھیں اس کمرے میں یہ پریڈ کی انہوں نے گھر کی انواری بھی پڑی ہے اور یہ دیکھیں یہ نظام دیکھیں یہ سسٹم دیکھیں یہ تصویریں دیکھیں تو نیا پاکستان بنانے والے تو اس ادارے میں موجود ہیں نیا پاکستان بنانے والے تو موجود ہیں لیکن نظام بڑا یہ گندہ اور وہ سیدھا ہے یہ دیکھیں یہ اندر انجیکشنز بھی ہے سب کچھ ہے یہ انجیکشنز دیکھیں ٹیبلٹس ہیں اور سٹیرویڈ بھی ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ سٹیرویڈ ہے ٹھیک ہے ڈیکسا میتھا سون جو کہ سٹیرویڈ جان بچانے والے دعایات ہیں جو کہ بلکل غیر ممنوع ہیں یہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں تو سٹیرویڈ کے ساتھ ساتھ بہت کچھ رکھا ہوا ہے لیکن اگر وہ نامنے ہاتھ دکٹر صاحبہ یہاں ہوتی تو میں ان سے پوچھتا کہ یہ سٹیرویڈ کیوں ٹھیک ہم ہی غیر قانون ہے تو پھر یہ بھی رکھ لیں اچھا اب کمرے کا جو وزٹ کیا جو کہ اپریشن تھیٹر شرم آنی چاہیے ہمیں اور ہمارے اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ہے کہ دو پیشنٹس کو کمرے میں لٹا کر اور اپنی مرضی کر رہے ہیں کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا ہوگا یہ ہمارا سسٹم کس طرف جا رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے لیبر روم میں ایک وقت میں ایک ہی مریض جاتا ہے انہوں نے آمنے سامنے دو مریض ایٹا ٹائم اور بس کوئی اندر یعنی انفیکشن کا خیال نہیں ہے خدا نفاستہ اگر یہ خاتون مرجت ہی بچے کو نقصان ہوتا تو اس کا ذمہ دار کون تھا ہمیں تو نہیں بتا نا کہ یہ ڈاکٹر ہے یا کون ہے کیا ہے ہم تو آجیں گے علاج کروانے کے لیے لیکن آپ بہتر جانتے ہیں آپ ایک سرکاری عدے پر فائد ہیں ٹھیک ہے ذمہ دارہ سوالی سیٹ پر آپ بڑے جمان ہیں آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں اور یہاں آس پاس جو کان کھول کے سن رہے ہیں ان کو بھی ذرا تاکہ سنوائی دے کہ یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے یہ ڈاکٹر تو نہیں ہے اس کی پیکٹس کے طریقے سے ہی محسوس ہو رہا ہے اس کے اندر ڈاکٹر والی کوئی چیز نہیں لگ رہی اور اس کے پیٹ پر بھی کوئی ایم بی بی ایس کا نام نہیں یہاں پر اس نے کوئی عام طرح پر ایم بی بی ایس ڈاکٹرز پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کے ریجسٹریشن اپنی پی ایم ڈی سی انہیں کئی چسپا کر دیتے ہیں اس نے یہاں پر بھی کچھ ایسا نہیں کیا ٹوٹل چور بزاری کا ہے ٹوٹل چور بزاری تو اب نام نہاد ہسپٹل جس کے باہر کوئی بوٹ نہیں کوئی فلیکس نہیں کوئی ریجسٹریشن نمبر نہیں اس کو سیل کیا جا رہا ہے ڈی پارٹمنٹ کی جانب سے ڈی ڈی ایچو صاحب کی یہ بڑی کاروائی ہے اور مبارک بات کے مستحق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے مافیا کے خلاف جب کاروائی ہوگی سر بہت مبارک ہوگی آپ نے اس کے خلاف آپریشن کیا اور اس کو سیل کرنے کی آرڈر کیے اب کیا ہوگا آپ فردر اب اس کا ہم چالانج و پنجاب ہیلتھکر کمیشن بیچیں گے یہ وہاں پر جائیں گے وہاں پر ان کا کیس جائے گا اس کیس میں پھر وہ فیصلہ کریں گے اس کا کھلنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر اپنے گر ایم بی بی اوز ڈاکٹر بیٹھتا ہے وہ پریکٹس کرتا ہے اگر ہی کوئی ایک ہی جائیں تو یہ پنجاب ہیلتھکر کمیشن اب تک دوکٹر دوکٹر اب موز سے نکل رہا ہے جو نہیں سی وہ ابھی تک لوگوش ہیں اس کے خلاف کوئی کاروائی ہو جائیں گے ایف آئی آر وغیرہ ان کے خلاف ہی ہمیں ایف آئی آر ہونے کے کیونکہ وہی تو اصل جڑ ہے بریدوں کی زندگیوں سے لوگوں کی جانوں سے پیلنے ان کے خلاف ایف آئی آر تھے ہیں انشاءاللہ سیل کرنے کا پروسس ہے اب جیسے ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بیورو چیف مغل صاحب کاروائی تو ہو گئی ہے اب پردن کیا ہوگا اس کو فالو کریں گے آپ اس سٹوری کو ہاں اس کو دیکھیں گے ہم نے بھی وہ محفوظ کر لی ہے کیمرے میں تو اس کے علاوہ جو ہے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو لیڈی ڈاکٹر اپنے آپ کو کلیاتی وہ چھتوں کے اوپر سے چھتے پھلان کر وہ باہر باگ گیا اور اب جو ہے وہ ملنی نہیں نہیں وہ سامنے آ رہی ہے شہری جو ہے وہ باہر ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈاکٹر کافی عرصے سے یہاں پر کام کر رہی ہے اگر یہ کام کر رہی ہے تو یہ عملہ کیوں نہیں اس کے خلاف پہلے بھی اس کے خلاف اتنی کاروائی یہ کی ہیں کیوں اس کو کوئی ایسی سزا کیوں نہیں ملتی کہ یہ آئندہ یہ ایسے کام کرنے سے باز رہے لیکن ایسا نہیں ہو رہا یہ ابھی بھی اگر اس کو ابھی آپ نے موقع پر دیکھا کہ دو ڈلیوری یہ کی جا رہی تھی مزید آگے جائیں گے ہاں جی ابھی آگے تو بہت ہے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پرانے پاکستان میں جب پاکستان مسلمین علوم کی حکومت تھی تب کہ جب سابکا ہمارے چیف جسٹس سے سپریم کورٹ کے انہوں نے نوٹس بھی لیا تھا ان لوگوں کے خلاف اس مافیا کے خلاف اب نیا پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کتنا سیریس ہے اس مافیا کے خلاف جی وہ تو کچھ ہی گجران والے میں کوئی بھی کام نہیں ہو رہا سمجھ لیں کہ وہ صرف آؤ بغد کر رہے ہیں کوئی آ جاتا ہے کدر کوئی ان کا وزیر آتا ہے تو اس کے جو آؤ بغد میں لگے رہتے ہیں کوئی گجران والا میں کام نہیں ہو رہا کوئی بھی محکمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہیلتھ ہے پولیس ہے زلیہ انتظامی لیکن آج کی کاروائی کو کیسے دیکھیں آج کی کاروائی بھی دیکھیں اب یہ ان کا جو ہے وہ کام ہے کہ یہ کھلنے نہ دیں مکمل طور پر اسے پاندھ کروایا جا ہے تو یہ غیر قلونی کام ہے دیکن اب یہ دیکھنا کیے ہوگا وہ بھی بہت سرم وہ فون پر فون کروا رہے ہیں ہمیں بھی فون آئے ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے جی سیل نہ کروایے ہم پیسے دے دیتے ہیں ہمیں جو آفرین کروای جا رہی ہیں دوستوں کے فون کروای جا رہے ہیں کہ آپ ہم پر ایف آئی آر نہ کروایں آپ جیسے کہتے ہیں ہم کام چھوڑ دیں گے آپ دیکھ لیں اسی کام سے انہوں نے ایک آلی شان گھر بنایا ہوا ہے یہ اسی کی کمائیہ ہے جہاں پر ڈاٹر نے لاکھ روپیہ لینا ہے یہ دس بیس ہزار میں لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں لوگوں کی زندگی کا جو انسان کی زندگی کا ان کی نظر میں جو مول ہے وہ دس ہزار ہے کل ملاکہ ٹوٹل اگر ہم کہے کہ شروع سے لے کر انڈ تک صرف اور صرف اندھیر نگری ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے لیکن آپ پوچھنے والے آئے ہیں ہمارے ساتھ ڈی 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 اے چو جو کہ سیل کا پروسس وہاں پر جاری ہے دوسرے کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ سیل والا طالع اس نام نہات ہسپٹل کو لگ رہا ہے مزید جو تفصیلات ہوگی آگے چل کر آپ کو دیکھیں موسیقی